موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ شہربین ٹائمز لائی بلٹن کے آج کی شمارے میں آپ کا خیر مقدم میں ہوں شیخ امتیاز آج کے بلٹن میں نیشنل کانفرنس کے نائب صدر اور سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کا سنسنی کھیز انکشاف موسیقی فوج سرحد پر سکت قدم اٹھانے سے نہیں ہچکچائے گی فوجی سربراہ جنرل بیبن راوت کا پاکستان کو کڑا انتبا موسیقی وادے کشمیر میں سوائن فلو بیماری سے بڑھتے امواد لوگوں میں فکر و تشیش کی لہر موسیقی سرکھیوں کی تفصیل اور مزید خبریں چھوٹے سے تجارتی وقفے کے بعد اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ ایم یاسر ٹور ان ٹراؤلز نے اشتراک کیا ہے جن کا کہنا ہے کہ وہ ہوای اڑان کی ٹکٹیں کم قیمت پر دستیاب رکھتے ہیں ٹکٹ بک کرنے کے لیے آپ ان کے فون نمبر 9797966878 پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں نیشنل کانفرنس کے نائب صدر اور سابق وزیری عالی عمر ابدلا نے سنسنی خیز انکشاف کیا کہ اگر پارٹی 1996 میں اسمبل ان دکھابات میں حصہ نہیں لیتی تو اس وقت کے بدنام سرکار نواز بندوق بردار ککا پرے ریاست جمع کشمیر کے وزیر عالی ہوتے ایدھر انسی لیڈر نے گورنر ستیہ پال ملک کو مشورہ دیا کہ انہیں ریاست کے انتظامی امور پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے اور سیاسی معاملات میں آئے روز ٹانگ اڑانے سے گوریز کرنا چاہیے فوجی سرپرہ جنرل بیپن رابط نے پاکستان کو کڑا انتباہ دیتے ہوئے کہا کہ اگر پاکستان نے سرحد پر دہشتگرد کاروائیاں بند نہیں کی تو فوج لائن آف کنٹرول پر پاکستان کے خلاف سخت قدم اٹھانے سے نہیں ہیچ کچائے گی انہوں نے کہا کہ ملک کی مغربی سرحد سے لگنے والا ملک پاکستان دہشتگردوں کی مسلسل حمایت کر رہا ہے سوائن فلو بیماری میں مبتلا جمہو کے انیس سالہ لڑکے کی سرینگر کے اسکن سورہ میں موت کے ساتھ ہی امسال وادی کشمیر میں اس بیماری سے مرنے والوں کی تعداد بارہ تک پہنچ گئی ہے ہمارے نمائندے وسیوانی کے مطابق سوائن فلو بیماری میں مبتلا بارہ مریضوں کی موت واقع ہوئی ہے معلوم ہوا کہ بارہ اموات میں سے دس سرینگر کے سورہ اسپتال اور دو صدر اسپتال سرینگر میں واقع ہوئی ہے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق جنوری ماہ میں مزید کئی افراد کے ٹیسٹ مصبت آئے ہیں جن میں سے کئی ایک زہر علاج ہے اس دورہ اسپتال سپریڈنڈ کے مطابق سوائن فلو بیماری پر کابو پانے کے لیے اسپتال میں وافر مقدار میں عدویات کا اسٹاک موجود ہے پنچ سیکٹر میں کئی دنوں سے چلی آرہی کشیدگی کے بعد کٹوا میں بین لقومی سرحد پر پاکستانی فائرنگ کے نتیجے میں زخمی ہوئے بی ایس ایف ایسسٹنٹ کمانڈنٹ نے دم توڑ دیا ادھر آجوری زلہ کے نوشہرہ اور سندر بنی علاقوں میں کنٹرول لائن پر ہند پاک افواج کے مابین گولہ باری کا تبادلہ ہوا آر پار گولہ باری کی وجہ سے نوشہرہ سندر بنی اور ہیرہ نگر سیکٹر کے وسیع علاقے جنگ کے میدان میں تبدیل ہو گئے ہیں جمع کشمیر کے عوام کو دفعہ تین سو ستر اور دفعہ پین تیس ایک کے دفاع کے لیے اپنی سنجیدگی اور جوش و جذبہ کا اظہار آنے والے انتخابات میں اپنی حق رائدہی کا استعمال کر کے دکھانا ہوگا اور اسی جماعت کو اعتماد دینا ہوگا جو ریاست کی خصوصی پوزیشن انفرادیت وحدیت اور مذہبی ہم اہنگی کو بنائے رکھ سکتی ہے ان باتوں کا اظہار سدر نیشنل کانفرنس ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے آج پارٹی ہیڈ کوارٹر پر سری نگر اور بارہ ملا کے علاوہ وادی کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے وفوت اور ٹریڈ یونین کے اہدداران کے ساتھ تبادل خیال کرتے ہوئے کیا صبح کے وقت شدید دن دن میں بہار کی دوب اور راتیں سرد رہنے کے بیچ چلائے کلان کا راج جاری ہے تاہم دن میں گرچت دوب کلی رہی اور اسی دوب کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آج پریس کالنی میں مختلف وفودوں نے اپنے اپنے درنے اور احتجاج درج کیے سرینہ کا نمائند زیا شکیل کو آج دن بر پریس کالنی اور پرتاب پارک میں ہی دن گزارنا پڑا اور ان سب احتجاجوں کو اپنے کیمرے میں قید کر کے شہربین دفتر میں پیش کیا ان سب مظاہروں احتجاجوں کی جلک آپ اپنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں نگری کالیج کے مجھے پروٹس کر رہے ہیں نگری کالیج ہمیں چاہے کازی آباد کو چاہے جبکہ لنگیٹ کو دیا گیا ہے وہ صرف دو کلومیٹر کی ہنوارا اور لنگیٹ کو دو کلومیٹر کی دسٹنس ہے لیکن ہمیں کالیج نہیں ہمارے دس کلومیٹر کا حاصلہ ہے لنگیٹ کرالکل اور ہنوارا کو لہذا ہمیں کالیج الگ چاہیے کازی آباد کا کالیج الگ چھونا چاہیے اس لئے ہم یہاں پروٹس کر رہے ہیں سلندر ملٹن انہا ٹاسک فورک نے راشتر رفل ٹونٹی گاریٹ آر آر والوں نے بیس اپنے ایسی آر پی نے مل کر اٹھایا کہاں رکھا ہم یہ کوٹ میں بھی کوئی انساب وہی ان کا واری کر رہی یہی تاپتیش کر رہی یہی جان کمچن بیٹھا دی تو یہی بولتا ہے یہ جوٹ ہے کس کے پاس جائے گا ہم کوٹ میں بھی نہیں جاتی ادھر فائل سینکچن کے لئے گئے وہ انہیں نے فائل ہی انگیش کرو انگیش کرو انگیش کرو انگیش کرو جسٹس 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 سلام آپ کو ربزر کر رہا ہوں ہم یہاں پر پورے جسٹس سلام آپ پورے جسٹس سے آئے ہیں اور یہاں پر جمعکشن آدھر اسٹیوشن کے بیانوں تیلے کھڑے ہوئے ہیں ہم پچھلے آٹھ سال سے جمعکشن پی گورنمنٹ ہیں ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں ہم نے بہت سارے پیجورٹس کیا ہے ہم نے این پی آر کیا ہے راشنک اڈیٹر کیا ہے آدھر کڑ بنے ہم نے سیاہ چین سے لے کر کشت وارڈ 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 جو بھی ریموٹ ایریاز ہیں جمعکشن پیر کے وہاں پر ہم نے کام کیا ہے پچھلے آٹھ سال سے ہم گورنمنٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں لیکن سڑنے لیے ایک آرڈر آیا ہے آئیڈی سیٹر کے ساتھ کی طرف سے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو آپ جو یہ ادھار آپ ایٹر سے ان کو نکال کے جو ان کے اپنے ملازم ہیں ان پر انگیز کیا جائے ہمارے ساتھ ہیں آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ہم پردہ پارک میں ہماری جو لیڈرشپ ہے ڈیلی ویجرز کیجوال لیورز نیڈ بیس ورکرز آئیڈ ای ورکرز لینڈ ڈونرز سی پی ورکرز سیزنرز لین اور جتنے بھی آرڈی ملازمین ہیں محکمہ پی ایچی میں انیسو چورانے سے آج تک کام کر رہے ہیں ان کی لیڈرشپ یہاں پہ اہتیجاجی درنا کر رہی ہے اس کا ایک ہی مقصد ہے جو یہاں کے گورنر انتظامینی اور صاحب کا مقلوس حرکار نے ہمارے ساتھ وعدے کیے ہم وہی مطالبہ کریں کہ ان وعدوں کو پورا کیا جائے ہماری نیک دعائیں کہ سبھی اہتیجاج اور مظاہرہ کرنے والوں کی جائز خواہشات پوری ہو جائے اور عرباب اقتدار اپنی نوٹس میں جلدز جلد لائے اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت ہوا چاہتا ہے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ